امران خان کے متعلق لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں سیاسی اعتبار سے چونکہ میں سیاسی طور پر تو اتنا واقع بھی نہیں ہونا سیاست جانتا ہوں لیکن اتنی برد بات جانتا ہوں پاکستان کے ان لوگوں میں امران خان کا شمار ہے جو وطن عزیز کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین قابل تحریف ہیں اور ان خدمات میں سے لاہور کا جو ہسپٹل ہے کینسر کا شوکت خانم ہسپٹل اس کی کار کردے گی اس کا طریقہ کار اتنا عمدہ ہے کہ آدمی جب بھی تصور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیت کہ تم نیکی میں مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس آدمی کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں امران خان کے اس ہسپٹل سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے بچے اور بچیوں نے پاکستانیوں نے شفاہ حاصل کی ہے والحمدللہ آج وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو امران خان اس اعتبار سے کہ ملک کے اندر اور سیاسی لوگوں کے اندر میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ دیانتدار آدمی جسے کہا جا سب تہل لوگوں کی امانت کو صحیح استعمال کرنا میرے نزدیک امران خان کے علاوہ کوئی اور آدمی ذہن میں نہیں آتا اور امران خان کے یہ کارنامہ اس کے علاوہ نمل میاں والی میں جو یونیورسٹی بلائی ہے وہ بھی ایک قابل تعریف یونیورسٹی ہے جس کی دنیا بھر کے اندر قدر ہے قابل قدر ہے میں دنیا میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں نمل کے نکلے ہوئے لوگ کتنے قابل قدر ہیں تو لہٰذا ہم امران خان کو اور پی ٹی آئی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کے پشاور کے ہسپٹل کھلنے پر اور میں امران خان سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام ملک کے اس طرح کے ہسپٹل کھولے تاکہ یہ ہے کہ ملک کے اندر لوگ جو بیمارے غریب ہیں مالدار تو ہر جگہ علاج کرا لیتا ہے لیکن امران خان نے جو غربہ اور فقراء کے لیے اور غریبوں کے لیے جو علاج کی سہولتیں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ امران خان کو جزای خیر عطا فرمائے اور انشاءاللہ علماء اور تمام لوگ جو ہیں اس سلسلے میں امران خان کے ساتھ تعاون کریں گے ہم دوبارہ سے امران خان کے اس عمل کے جو انہوں نے کیا ہے اس کے مشکور ہیں امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبران خان صاحب کو مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 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 مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے